جائے مسیح کی جائے مسیح کی پرمیشتان نگر آپ سبوں کے ساتھ ہونے پائیں لگتار ہم ایک مدہ کے عدار پر پرمیشتر کا بچن تحجیم کرتے آتے ہیں لگتار ہم اس سال کی پہلا دن سے ارتاعت جنوری مہینہ پہلا تاریخ سے ہی ہم ایک مدہ کے عدار پر پرمیشتر کا بچن تحجیم کرتے آ رہے ہیں کہ برکت کی باریس ہوگی ہلیلویہ در شل بی شوز اب لکن اس مدہ کے عدار پر ہم لگتار پرمیشتر کا بچن تحجیم کرتے ہیں سنتے آئیں آج بھی ہم اسی مدہ کے عدار پر آشیش دینے والا پرمیشتر ہمارا پرمیشتر آشیش دینے والا پرمیشتر جب پرمیشتر آشیش دیتا ہے اس سمیں ہم کو ایک دم سنبھ اس آشیش کو سنبھل کے رکھنا اور ساتھے ساتھ سنبھل کے پرمیشتر کے ساتھ چلنا بھی ہیں میں بیتے دنوں میں ابراہیم کے جیون کے بارے میں ایک بات کو بہت جو دے کے پرچار کیا تھا ابراہیم پرمیشتر کے آشیش کو پرابت کیا ساتھے ساتھ اس کا اگلا پیڑی عیسا کے لئے بھی وہی راستہ اس نے دکھایا اس کارن اس پرمیشتر کے ساتھ اس کا بیٹا عیسا کو ملکات کرائیا اس کے ساتھ اس کی رستہ کو مجبوط کر کے پرمیشتر کے ماننے والے لڑکی کو ہی اس نے یعنی اسی کے اپنے کون سے ہی ابراہیم ریبیکہ کو ڈھونڈ کے لیا عیسا کے ساتھ سادھی کرائیا میں آپ سے اس بات کو اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یوٹیوب میں یہ سندیشہ آپ ایک بار نکال کے پڑھ لیجئے بہت پریبار برباد ہونے کا کارن پرمیشتر کے لیے جب وہ کچھ نہیں رہتا وہ سمیں پرابو پرابو پرمیشتر پرمیشتر کر کے چاہتی پیٹ کر کے پرمیشتر سے مانگتے رہیں گے جب وہ کچھ پرمیشتر دے دیتا ہے اس سمیں ہم پرمیشتر سے کچھ پوچھتے ہیں کچھ اسے ہم ہم اپنے باتوں کو رکھتے نہیں اسے ہم پرمیشتر کے ساتھ ہم بیٹ کر کے ہم اپنے باتوں کو کی پرمیشتر کو بتلا کر کے آپ کی مرجی کیا ہے آپ کی اچھا کیا ہے آپ اس بات میں مجھے کس پرکار بتانا چاہتے ہیں کس پرکار آپ مجھے اگوائی کرنا چاہتے ہیں اس پرکار پرمیشتر سے پوچھنے والے بہت کم ہیں میں دعوت کے بارے میں یہاں پر جوڑتا ہے میں ایک بات کو بھیان دیجئے گا میرے پاس سمجھ نہیں ہے سمجھ مجھے دباتا ہے ابھی پرچار شروع کرنے سے پہلے ہی سمجھ مجھے دباتا ہے اس لئے میں توڑا سا تیجی میں یہ آج بولوں گا توڑا سا آپ میری باتوں کو سمجھنے کے لیے کوشش کیجئے میں یہاں پر ایک اور بہتی کو جوڑ رہا ہوں دعوت جب تک پرمیشتر سے پوچھ پوچھ کے سب کام کو کیا تھا اب تک اس کی راج میں کوئی طرح کا کمی گٹی نہیں ہوئی کوئی طرح کا مہامانی نہیں آئی کوئی طرح کا بھوک اکار نہیں پڑا کوئی طرح کا سطرو اس دیش کے اوپر اسریلیوں کو اوپر چڑھائی نہیں کر سکا لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوسرا سامیل کی پوچھتر اس کی آپ ابھی نہیں دوسرا سامیل کی پوچھتر اس کی چوبی سدھیایہ کو آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا دعوود فرمیت مر کی اچھا کی وفریت میں اسے بینہ پوچھے سنکیہ کو جب گرنے لگا سنسس جب دیش کی جنتہ کی سنکیہ کو گرنے لگا گرنے کے لیے جب بائیبل درام ساستر 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 اس سے بتلاتے ہیں اس پچھتر کو پڑھیں گے تو اچھا رہے گا دوسرا سامیل کی پوچھتر اس کی دوسرا سامیل اس کی چوبی سدھیایہ اس میں ہم پڑھیں گے پہلا پت کو ہم پڑھیں گے کس طرح یہ لکھا ہوا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے پڑھیں گے اور یہہوہ کا کوپ اور یہہوہ کا کوپ اسریلیوں پر پھر بڑھکا یہہوہ کا کوپ اتات گصہ اتات کروڈ اسریلیوں کو پر بڑھک گیا دیکھیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے بہت گمبیر بات ہے پرمیٹور جو آشیز دینے جانتا ہے وہ جو بنانے جانتا ہے وہ اکارنے بھی جانتا ہے اس کو اجاننے بھی جانتا ہے میں میں جو بول رہا ہوں اکارڈنگ تو دی ورڈ آف گار میں پرمیٹور کے بچن کا دار پر بول رہا ہوں اس پر دیان دیجئے آپ آپ کو اپنے جیون میں کہیں بھی کسی بھی چیتر میں کسی بھی ماملہ میں اگر ڈیل آر ڈالا رہتے ہیں ڈیلی سلی کام کرتے ہیں آج اپنے آپ کو سنبھالنے کے لئے کوشش کیجئے آگے آگے کے دن پرمیٹور کا آت آپ کو اوپر ہونا ہے پرمیٹور کا آشیرواد آپ کی جیون میں آپ کی پریبار میں آپ کے بار بچوں میں پیڑی پیڑی تک پرمیٹور کا آشیرواد آپ میں اگر بڑھتے جانا ہے اس آشیرواد کا پانے کا راستہ میں بتلا رہا ہوں یہ وقتی دعوود جب تک پرمیٹور سے پوچھ پوچھ کے کرتا تھا ہر باتوں کو ہر کاموں کو ایون اتنا کی لڑائی کرنے کے لئے جانے کے لئے بھی پراتنا کرتا ہے پرمیٹور سے پوچھتا ہے کیا پرمیٹور سے پلسٹیوں سے لڑنے کے لئے جاؤں کیا پربو میں امریکیوں کو ساتھ لڑنے کے لئے جاؤں کیا پربو میں آرام دیش کے لوگوں سے لڑنے کے لئے جاؤں کیا پربو میں کسی کے ساتھ لڑنے کے لئے کسی کے ساتھ لڑائیں کرنے کے لئے بھی یہ وقتی پراتنا کرتا تھا پرمیٹور جب تک ہاری جنڈی نہیں تکاتا تھا اس سمجھ تک یہ اپنا جگہ نہیں چھوڑتا تھا یعنی پرمیشن کے سنمکھ پہ پڑا رہتا تھا لیکن دیکھیں ایک بات کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا لیکن فریکٹیکل میں میں اس بات کو میں اس باقتلک تاو سے اس بات کو سمجھا رہا ہوں جب نیا چپل کریتے نا تو وہ ہمارے پیر میں اگر کئی دام کوئی شیر پکڑنے کے ساتھ سے ہمارے چپل کو چپل جو ہے نیا چپل سبھی پورا پیر کو پکڑ لیتا ہے اگر کس کے ٹائٹ ہو جاتا ہے چلتے 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 دس دن کے بعد تھوڑا سا ڈیلا ہوگا پندرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد آؤ توڑا ڈیلا ہوتا ہے ایک سال کے بعد اگرم آرام سے ڈیلا ہو جاتا ہے کبھی کبھی مسیح جیمن میں ہم اس پرکار گلتی کرتے ہیں اس کے چلتے ڈیلا شروعات میں ہر بات میں پربو شروعات میں ہر باتوں میں پرمیشور شروعات میں ہم اپنے ساری باتوں میں پرمیشور سے ہی پوچھ کر کے کرتے ہیں لیکن جب دن جاتا ہے آپ میں پھر کہہ رہا ہوں پہلا سامیل کے پستک اس کا سترہ عدیائی سے یا دعوت کے بارے میں شروع ہوتی ہے سولہ عدیائی سے ہی آپ پرنا شروع کی دیئے یہاں تک جب آئیے گا تب ایک بات آپ کو سمجھ بائے گا دعوت کی شروعات بہت اچھی تھی ہر باتوں میں پرمیشور سے پوچھ پوچھ کے پراتنا کرتا تھا پرمیشور جب تب کچھ کہے گا نہیں تب تب کچھ کرے گا نہیں ایسا انسان اب ان کا ڈاوڑ انت ہونے کے سمجھ میں آکے بگڑ گیا پاکٹر جی دعوت بگڑ گیا ایک دم بگڑ گیا it is written in the bible وہ ساتھ کا بگڑا اس کو سمجھنا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آچی دینے پر آشش دینے والا پرمیشور ہمیں گڑڈہ میں سے اٹھا کے چٹان پر کڑا کرنے والا پرمیشور جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس سمجھ سے پرمیشور ہمارا ساتھ رہ کر کے ہمیں اونچاستان میں جب کڑا کرتا ہے جب اونچاستان میں کڑا کرتا ہے تب اس سمجھ دنیا کے ہر کوئی ہمیں دیکھنے لگتے ہیں ہر دیکھنے لگتا ہے جب تک چھوٹا لڑکا کا آت میں پانچ روٹی دو مچلی تک کسی تو دکھائی نہیں پڑا جب پرمیشور مسیق آت میں دو روٹی دو مچلی اور پانچ روٹی دو مچلی جب پرمیشور مسیق آت میں آیا پانچ روٹی اور دو مچلی کو پورت وہاں پر جتنا مجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا لیکن جب پرمیشور ہمیں آشرباد دیکھ کر کے آگے بڑھاتا ہے اُس سمیں ہمیں ساؤدان ہونے کی ضرورت ہے ڈاؤود ساؤدانی آپ آپ جب آپ سفر کیجئے گا جب آپ سفر کیجئے گا سفر کرنے کے سمیں روڈ میں راج مارک میں آپ کئی کئی دیکھیں ہوں گے ساؤدانی ہٹی درگٹنا گٹی یہ اتمک جیون کے لئے ایک دام سٹک بڑھتا ہے آپ کے آتمک جیون میں جانسا بھی ساؤدانی ہٹ گیا درگٹنا یعنی پاک میں آپ گریں گے جیسا ڈاؤود ایزم دگیا جو اٹھی ہیں راجہ بھی ہیں بھرشدتہ بھی ہیں شورویر بھی ہیں ایک دام پورا دنیا کے لوگ اس وقت کو جانتے ہیں جو ڈیشو کو جانتا وہ سب کوئی اس وقت کو جانتا لیکن ان کا یہ کم ہی کو میں آپ کے سامنے لارہا ہوں جس سے آپ ساؤدان ہو جائیے وہ سکے پڑھیں گے اس وچار کے ساتھ اور یہ ہو وقت کو اسریلیوں پر اسریلیوں پر پھر بڑھکا پھر بڑھکا اور اس ڈاؤود کو ان کی حانی کے لئے یہ کہا کر اوھارا کی اسریلی اور یہودی کی گنتی لے بھائی بھائی بھاند نے یہ دیان دیں یہ ساتھیای کو آب باز میں پورا آج جرور پڑھئے گا یہ دیش کا راجہ بھی ہے اسریلیوں کا گانڈین بھی ہے پرمیشور دنیا کے لوگوں کو خاص طور پر بڑھا گیا تھا ہزاروں کے سنکیاں میں لوگ مرے پورا ہم اگر بکلا کے آپ نہیں پڑھئے گا تو جرور آپ ایک بار پڑھئے گا آنشیز دینے کے لیے جو پرنیشور جانتا ہے اس کو وہ بگاڑنے بھی جانتا ہے جو گھر بناتا ہے اس کو گھر بنانے بھی آتا ہے اس کو گھر کو توڑنے بھی آتا ہے تو ہم کو میں پھر اس کہاوت کو ریپیٹ کر رہا ہوں جب سعودانی ہٹی تو درگت نہ کٹی آتمک جیون میں اگر ہم سعودانی کے ساتھ پرنیشور کے ساتھ نہیں چلیں گے جرور آتمک درگت نہ ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے اسی کے چلتے دکھ ہیں اسی کے چلتے ہماری آشش کروکا وٹ ہے اسی کے چلتے ہم اگر نہیں کر پاتے ہیں اسی کے چلتے ہم پراتھنا نہیں کر پاتے ہیں اسی کے چلتے ہم بچن سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں میں ایک ہی دن میں بچن ساگیتا کوئی ایک دن بیہار میں تھا جنوری مینہ میں بہت زیادہ ٹنڈ ہوتی ہے تو سکھ لہری چلتا ہے میں نے پہلائی دن میں ایسا اپنے اندر پربو کے پرتی دھون کے ساتھ ایک دھر نے لیا پربو کتنا بھی ٹنڈ لگے میں آپ کو یہ نہیں بول رہا کہ آپ اسی ترکی جئے جب ہماری آتمک جیون کو پر پیاس بھوک بڑھتا ہے اسی کے چلتے ہمیں پرمیشور ہمارے ساتھ ایسا تاجے کرتا ہے کہ ہمیں بھی وہ آگے بڑھاتا ہے تو میں نے پہلائی دن رات میں اندرنے لیے تھا کہ کل میں اپواس کروں گا کتنا بھی ٹھنڈ کیوں نہ لگے جس گھر میں میں رکا ہوا تھا اس گھر کے چت میں جا کر میں بجن سہیتا پورا پڑھوں گا ایک ادھیای سے 150 تج میں پڑھوں گا کتنا بھی ٹھنڈ لگ جائے کتنا بھی ستھلہری وہ اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں لیکن میں ڈیڑھ ساتھ جائے پڑھنے کے بعد نیجے اتروں گا پانی تک نہیں پیوں گا اپواس کے ساتھ گھر کے ایک چت پر گیا جو لوگ بیہار یوپی میں یوپی بارٹر میں رہتا ہے آپ کو مالک میں جنوری مہینہ پہلے آفتہ میں ایک دم کنکنی ہوتا ہے جیسے سوئی لگتے سمیمے درد ہوتی ہے لیکن وہاں کا ٹنڈ ایک دم ہڈی تک ہڈی میں سوئی اکھر کے بھوکنے سے جس طرح درد ہوتا اس طرح کا اس سمیے میں میں چڑھ کر کے میں آج اس کے چلتے پرمیشو نے مجھے بہت آگے پڑھایا میں پرمیشو کے سامنے جھکتا ہوں نم رہتا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب آپ کی آتمک آتمک ساؤدانی گٹے گی ہٹے گی تب آتمک دلگتنا جرور گٹے گی تو اسی لئے میں دونوں بات کو بیلنس کر رہا ہوں اس سنتولن کو ہمیشہ آپ بہتا ہوں ہوں کہ آپ اپنے آتمک جیون کو اوپر وشہ دیان دیجئے جہاں سبھی آپ کی دیان ادھر رائٹ لپٹ نہ جائے آپ دائیں بائیں آپ کا دیان ہٹنے نہ پائیں بڑک بٹکنے نہ پائیں آپ سیدھے سیدھے فرمیشور کو دیکھتے ہوئے فرمیشور میں آگے بڑھئے کہ فرمیشور آپ کو ضرور آشید دے گا یہ وقت ہی فرمیشور دعوت کے بارے میں میں بتلا رہا ہوں میں آپ سے آپ کو سائد کرتا ہوں یہ صدیہ ہے کہ ضرور آپ سمائے نکال کر پڑھئے کس پرکار پرمیشور کا سامنے یہ وقت ہی گڑھ گڑھاتا ہے وہ کہتا ہے یہ سدھیا میں میں نے پاپ کیا ہے تیرے بروز میں اسریلیوں کو کیوں آپ مارتے ہیں پربو کبھی کبھی پرمیشور ہم پاپ کرنے سے کسی آور کو اگر مارتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کس کو مارنے سے ان کو زیادہ درد ہوگا ہاں آپ کو دوٹ جائے آپ کو سبھا لگے لیکن آپ کا بچہ کا اگر توڑا سا بھی خروچ لگ جائے ایک بند بھی نہیں ایک بند سے کونڑا سا نکال نہیں کون نہیں نکلا ہے لیکن کونڑا دگ گیا تو آپ کو لگے گا کہ آپ کلیجی پھٹ رہا ہے آپ کا ہاتھ رہا ہے پرمیشور جانتا ہے کس کو چونے سے کون کنٹرول مائے گا بھائی بہن پریکٹیکل وی میں میں بطلہ رہا ہوں میں پریکٹیکل وی میں بطلہ رہا ہوں اس پر دھیان دی جئے پرمیشور ہمارے کونک آشیر دینا چاہتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک وچن کو مائے میں آج بھی بول رہا ہوں پرمیشور آشیر دینے والا پرمیشور وہ ہمیں سراب نہیں دینا چاہتا وہ سراب سے ہمیں موت کرتا ہے یہیچو مسیح کو روز پر مرنے کے کارن ہمیں آشربات دینے کے لیے سراب سے ہمیں بچانے کے لیے اور پاپ سے ہمیں چھوڑانے کے لیے سیطان کے بندل سے ہمیں بچانے کے لیے چھوڑانے کے لیے اور نرج میں سے ہمارا نام کو مٹا کر کے سورگ میں جیون کا پستج میں ہمارا نام کو لکھنے کے لیے پرمیشور مسیح نے اپنا کون بہایا جیون دیا بلیدان ہوا تو ان ساری باتیں ایک ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لیکن ہم اپنے آتمک جیون کو اپر بشیح دیان دے اس درشکون کے ساتھ ہم نرگمن کے پستج بک آف ایکسودنس نرگمن کے پستج ہم اس میں بھی صدیائی کو نکالیں آپ کے پاس اگر بائبل ہیں آپ یوٹیوب کے دوارہ گوگل میٹ کے دوارہ چاہے آپ فیس بک کے دوارہ پرمیشور کبچن کو سن رہے ہیں اچھی باتیں میں آپ سے کہوں گا آپ اس فیلنگ کے ساتھ اس بچار کا ساتھ فرمیشور کبچن کو سنیں کہ آپ اس وقت کسی فرمیشور کا بون میں بیٹے ہیں نہ کہ آپ اپنا گھر میں بیٹے ہیں ایک دم آرام سے رہنے کا بچار کو ہٹا دے آپ در بائے کا ساتھ فرمیشور کا اپس دیتی آپ کے ساتھ رہے آپ کے بیچ میں اس سے در بائے کا ساتھ نرگمن کے پستج اس کے بیس ادھیا ہے اور اس میں ایک چوبیس پر دے نرگمن کے پستج اس کے بیس ادھیا ہے اور اس میں ہم چوبیس پر کو سنیں گے آج بھی میں بول رہا ہوں ہمارا فرمیشور آشیز دینے والا فرمیشور اس آشیز کو ہم تامے رہے اور اس کا سنبھال کر رکھیں توڑا سب ہم اس میں ساودانی ہٹنے کا کام نہ کریں اس وچار کر ساتھ میرے لیے مٹی کے ایک ویدی بنانا اپنے بیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو ہوم بلی اور میل بلی کو اس پر چڑھانا جہاں جہاں میں اپنے نام کا سمرن کراؤں وہاں وہاں میں آ کر تمہیں آشیز دوں گا میں اس آخری لائن کو ہی ہم آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں پرمیشور کا دعویٰ ہے پرمیشور چیلنج کرتا ہے دنیا کی کسی بھی کونہ میں سے میرے نام کو لوگ پرمیشور مسیح نیانیے میں بتلاتے ہیں کہ دو یا تین جن میرے نام سے جہاں بھی اکٹے ہوں گے وہاں میں آپ کے بیچ میں اپستیت ہوں اس پر دیان دیجئے گا دو جن رہے چاہے تین جن رہے ہم لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ پچاس لوگ سو لوگ ہجار لوگ دس ہجار لوگ ایک لاکھ لوگ جہاں اکٹے ہوں گے وہی پر پرمیشور کا اپستیت ہوتی ہے یہ فلکل نہیں ہے یہ پرمیشور کی وچھن اور وائدہ ہے پرمیشور ہمارے ساتھ وچہ بالتا میرے نام سے دو یا تین جن جہاں بھی آپ بھٹیے جہاں سے بھی آپ ان کو پھکاریے میں آپ کی بیچ میں رہا ہوں گا اس کا مطلب اس وچھن کو لے کر کے آرادنوں میں جانے کے جرورت نہیں ہے وہ گلت ہے عبرانیوں دس اٹھ جائے کے پچیس پس کو بار میں پڑھ لیجئے قانون ہے آرادنوں میں جانا ہے آپ یہ جو کورونا کا ٹائم ہے اس کے لئے سوشیل بسٹنس کو مند میں رکھتے ہوئے کسی بات کسی کسی کارن سے ہم ایک ساتھ سب کوئی جھٹ نہیں پارے جس طرح کرسماس میں جھٹے تھے تو اس کے جاتے یہ نہیں ہے دو جن تین جن ہم یہ جہاں میں اکٹ ہوں گے اس کا مطلب ہم کو چرچے میں نہیں جانا پاسٹر کا پاس نہیں رہنا پرمیشور کا بچن کو سن نہیں سننا یہ سب وپریت ہے اس کو چھوڑ دیجئے میں سیدھے سیدھے آپ کے ساتھ اس بات کو لا رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لئے کوچھش کیجئے پرمیشور نے کہا جہاں جہاں میں اپنے نام کا سمرن کر رہا ہوں وہاں وہاں آ کر تمہیں آشش دوں گا یہ پرمیشور کا بچہ ہے آپ جہاں سبھی مجھے پھکا لیے میں تمہارے پاس آ کر تمہیں آشش دوں گا آرادنا کا بات میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو چھوڑ کر کے میں بول رہا ہوں آرادنا آرادنا کرنا ہے چرچ جانا ہے پرمیشور کے لوگوں کا ساتھ سنگتی کرنا ہے پرمیشور کے ساتھ بھی سنگتی کرنا ہے پرمیشور کے لوگوں کا ساتھ بھی سنگتی کرنا ہے ہنیتہ ہم ہنی جاتیوں کا ساتھ رہتے رہتے ہنی جاتی جیسے بن جائیں گے وہ جیسے سب کچھ کرتے اس طرح سب کچھ ہم کرنا شروع کر دیں گے اس پر سعودانی برکنا ہے تو اس ویچار کا ساتھ پرمیشو نے کہا جہاں سے جہاں جا میرے نام کو سمرن کراؤں میرے لوگ میرے میرے نام سیکرٹے وہ کیا آنادنا کریں گے وہاں پر میں آ کر کے اپنے لوگوں کا آشیرواد دوں گا پرمیشو اور آشیر دینے کا راستہ میں سے میں بارن بار اس بات کو ریپیٹ کرتے رہتا ہوں پرمیشو جب آشیرواد دیتا ہے دینے کے بعد ہم کو واج کرتا ہے ابراہیم کو پتر نہیں تھا پتر کو اس نے دیا عیسیٰ کو دیا لینے کے بعد کچھ سمیے کے بعد پرمیشو ابراہیم سے کہتا ہے کہ ابراہیم آہ تو آپ یہ کام کرو تمہارا بیٹا عیسیٰ کو میرے لئے بلیدان کرو مامولی بات نہیں ہے یہ مامولی بات نہیں ہے دیکھیں پرمیشو آپ کو کچھ دے گا دینے کے بعد آپ کا من کو وہ ٹٹو لیگا کہ کس پرکار کس کے ساتھ ان کی من ہے جو چیز ہم نے دے دیا دینے والا پرمیشو مجھ سے مجھ پر ان کی من ہے کس کے ساتھ یہ پیار کرتا ہے پرمیشو جو دینے والا مجھ سے پیار کرتا ہے جو میں نے چیز دے دیا یا جو میں نے پتر دے دیا اس سے ان کے زیادہ پیار ہے اس سے زیادہ لگاؤں ہیں میرے بات کو سمجھنے کے لئے کچھ کریں اس کو پرمو اس طرح پرمیشو کی کہا کہ تمہارے بیٹا کو میرے بلیدان کر دو ابراہیم ایسا پرمیشو کا مطرتہ اس بات کو مان گیا اپنا بیٹا کو لے کر کے اور سیوکوں کو بلا کر کے اور گھڑا کو پر لکڑیوں کو تیار کر کے اور مشال لے کر کے جس جگہ پرمیشو نے مور یا پروت دکھایا اس کے اوپر جا کر کے اس کو عیساء کو بلی کرنا ہے ڈیان دیجئے یہی آپ کو سکھنا ہے فرمیشو کچھ دیتا ہم سے مانگے گا بھی مانگ لیجئے آپ کو پاک دکھلات روپیہ ہیں سیوکائے کے لئے اگر پچاس آزار روپیہ دینے کے لئے فرمیشو آپ کو دل سے آپ سے بات کرے گا تو دینے کے لئے آپ آپ کس طرح نیرنے لیتے ہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں تب فرمیشو آپ کو اسی سے سمجھے گا اسی کے دورا آپ کو فرقے گا کہ آپ فرمیشو سے پیار کرتے ہیں یا جو چیز فرمیشو نے پیسہ چاہے کچھ بھی یا نوکری یا پڑائی یا آپ کی ڈن ڈالر جو بھی ہیں اس سے آپ کی زیادہ لگاؤ لگاؤ کہاں ہے اس کو جانچنے کے لئے امیسہ اپنا خاتی کرتے لیتا ہے عیسیٰ کو لے کر کے ابراہیم نے اپنے سیوکوں کو ساتھ اور گدا کو پر لکڑی باندھ کر کے وہ چلا گیا سیدھے اس پروت کے پاس پروت کے نیچے جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ سیوکوں سے تم لوگ سب یہی رہنا میں اور بیٹا دون جا کے پرمیشو کی آرادنہ کر کے لوٹ آئیں گے صرف اسی کو معلوم ہے کہ وہاں جا کے بلیزان کرنا لیکن ابراہیم مشواص کا پیتا ہے جو مشواص کرتا اس کا بولی صحیح پتہ چل جاتا وہ عبت کی کتنا پانی میں ہے کتنا مشواص کرتا ہے ہم اس بات پر دیان دیجئے جب آپ پوری طور سے پرمیشور پر نربر ہیں پوری طور سے آپ پرمیشور کی پرمیشور سے پیار کرتے ہیں پوری طور سے آپ پرمیشور کے ساتھ سٹے ہوئے ہیں تب آپ دنیا کے کسی بھی باپ کے اوپر دھیان نہیں دیں گے کسی بھی وقتی کو پہلا ستان نہیں دیں گے مری بات پر جیان دیجئے گا بھائی بہن آج پرمیچویر کے پاس آنے سے روکنے والا طاقت کون سا آپ کی ہے آج ہم پرمیچویر کے ساتھ آنے سے روکنے والا طاقت کون سا آپ کی ہے آج ہم پرمیچویر کے ساتھ کے ساتھ ہیں اس بات کو توڑا سا سمجھنے کے لئے پوچھش کیجئے ہماری بیچ میں آدھا لوگ بپتشما نہیں لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج آپ پرمیٹور کے ساتھ ایک نروے لیجئے آج کس کے ساتھ آپ پرمیٹور کے ساتھ ہیں تو جنر جاکر کے بابتش مالے پربو بوجھ میں شامل ہو بائی بل درم ساتھ تو بکلاتے ہیں پربوی شمسی نے کہا کہ یوہنہ چھے عدیائی کو آپ بارن بار پڑھئیے گا یوہنہ چھے عدیائی میں لکھا ہے کہ جو میرا روٹی اور میرا اس روٹی اور اس داکرہ ساتھ میرا شریر میرا لہو کے ساتھ جس کی صحابہ گیتہ نہیں ہے جو اس کو نہیں لیتا اس کے ساتھ میرے رستہ نہیں ہے وہ میرے ساتھ رستہ نہیں باندھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے اپنے کام بڑھ کے لیے میرا نام لیتا ہے پرندو مجھے پورا گلے لگا کر کہ یہ پربو میرا ہے میں پربو کا ہوں اس مقام تک اگر نہیں پہنچتا ہے پرمیشور کو اس سے دکھ لگی ہے اور آپ کو بھی اس بات تو دنبیرتا سے سمجھنا ہے کہ کیوں نہیں لے رہے ہیں کیوں ملنب ہو رہا ہے کیا مطلب ہے اگر ہمارا پربو ہی میرے لیے سب کچھ ہے میں آپ سے پھر دعویٰ کا ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے ہر پرشتی میں پربو ہی کام آئے گا آپ تلاک رستہ دار جات بائی لوگ کیوں نہ رہے کوئی بھی رہے پیسہ دن دولت یہ سب کام نہیں آئے گا کام آئے گا کیونی ایشو آمن نہیں بول رہے ہیں اللہ لیہ وہ ہی کام آئے گا اس لئے وہ پربو ہیشو کہتا ہے میں تمہارے لیے سب کچھ کا تک لے تیار ہوں تو اگر تم میری روٹی روپی سماس میری جرور یہ پاو روٹی ہے اور انگور کا ڈاک رس ہے لیکن پربو ہیشو محسین نے کہا یہ روٹی میرا شریر کو یاد دلاتی ہے جب میں تمہارے پاپ کے لیے مرا تھا تو اس کو یاد دیکھوں یہ انگور کا رس ہے میرا لہو کو یاد دلاتی ہے تمہارے لیے میں نے اپنے اندر ایک بند تک کون رکھ نہیں چھوڑا اس کو بھی میں دے دیا میں اتنا تمہارے لیے کریا آخر ببتیسپہ لینے میں کیا بلہ ہے یہاں آدھا لوگ ببتیسپہ نہیں لیے میرا فرج ہے آپ کو اس بات کو سکھانا آج نرنے لیچے ٹائم لیٹ مسکی جی میں بطلا رہا ہو میں آپ پر ڈارا نہیں رہا ہوں بیتے ہفتہ میں دو پر میں کھانا کھا رہا تھا سمیہ جب ملتا ہوں یہ مند بھی کئی بار دیکھے ہوں گے میں اس سمیہ سمچات دیکھتا ہوں کیونکہ جب میرے پاس سمیہ رہتا ہوں اس سمیہ کوشش کرتا ہوں دنیا میں پربو کیا کر رہا ہے ہم کو کیا دنیا سے سکھنا ہے تو اس سمیہ میں سمچات دیکھ رہا تھا دیکھتے سمیہ میں ایک وقتی تمہلاڑ میں کڑالور ناما کے ایک جیلا ہے جو پانیچیری کے پاس ہے تو اس وقتی میٹائی دکان آیا میٹائی لینے کے لیے ان کے گھر میں کوئی آتی تھی آتیا وقتی آیا میٹائی لے رہا تھا اور بس میٹائی کو دیکھ کر کے بہت ساری میٹائییں تھی اس میں سے ایک میٹائی کے اور وہ اپنا آتھ بڑھایا وہ ہی ہے مجھے چاہیے اتنا مطلب بولنا تھا اس کو وہ ہی چاہیے اور آدھا کلو یا کلو جتنا چاہیے اتنا ہی بولنا تھا جب وہ آتھ بڑھایا جتنا تیجی میں آتھ نکال کر کے بڑھایا تھا وہ دیرے 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 آتھ ایک دام دیما ہو گیا اور اسی طرح چکھر آ کر کے ایسی گیرہ گرنے کے بعد پیچھے ایک پھرنج تھا اور اس میں جا کر اس کا ساری لگا اس میں سیشا تھی اس میں سیسا کی پریچھ اور باکی طرح پہ اس میں لوگا تھا تو گیرہ گرنے کے بعد دوکاندان دوڑ کر کے چلے آئے تین چار آدمی آنکر کے اس وقت کو تب تک ایتم پورا آتھ پیر سوڑ سکڑ گیا اس کا اور دوکاندان سب کوئی آئے ہاں کر کے اس کو پکڑ درکے اس کو پانی پیلانے چاہ رہے تھے اور لوگ سمجھ گئے انپا ہارٹ ٹک بھو کیا اور پمپ کر رہے تھے سینا جا پر دل ہے دل کے اوپر ایک آدمی اپنا دونوں ہاتھ رکھ کر کے کس دبا رہتا پانچ منٹ دس منٹ دبا کر کے دیکھنے کے بعد داکٹر کے پاس جب لوگ بھوک گئے داکٹر نے اسے کہہ دیا ہوگا کہ جب گیرہ تھا اسے سمجھ مر گیا ہم نہیں جانتے کب ہم مریں گے لیکن ہمارے اندر یہ کہ وچھار رہتا ہے گر میں مہمان آیا ہے مٹائے لانے کے لئے دکان آیا اس کا لاشت جارہ دو گھنٹہ کے بعد گر یہ دنیا میں دو دین کا جندگی یہ دو دین کا جندگی ہے چار دین کا میلا سمان کب تک کب تک کون رہیں گے کوئی ٹھیک نہیں ہے پرمیشو جو سمجھ ہمیں دیا ہے اس سمجھ کو صحیح طور سے امستعمال کرے ابھی ہی ادھار کا دن ہے ابھی ہی ببتشمہ لینے کا سمجھ ہے جب پرابو اچانک آ جائے گا اس کے بعد آپ کو ببتشمہ لینے کے لئے آدمی بھی لینے کے لئے سمجھ بھی نہیں رہے گا اس لئے اس بات کو کمدرتا سے دیجئے بھائی بران میری بات پر دیان دیجئے ہم ہم اگر پرابو سے اس پرکار کے رستہ رکھتے ہیں اس طرح کی صحب آگیتہ رکھتے ہیں کہ پرابو تجھے چھوڑ کے میرے میں کوئی نہیں ہے تب ہم اس جگہ میں آ جائیں گے کہ ہم کو ببتشمہ دیجئے اگر ہم سیکنڈ آفشن لے کر کے چلتے ہیں ہمارے پاس اگر اول کچھ پرابو کے علاوہ اول کچھ لوگ یا اول کچھ سوڑ سے تب ہم کیا کریں گے دوبیدہ میں رہیں گے بیبل طرح ہم ساتھ بتلاتی ہے یاکوب کی پتری کو باد میں پڑھ لیجئے گا پہلا آدھیے میں لکھا ہوا ہے دو چیتہ منوس اپنے مارگ پر وہ بٹکتا رہے گا اور اس کا دماغ ستھر نہیں رہے گا کیونکہ دو چیتہ ہیں جب آپ من بنا لیے پرابو کے ساتھ جینے کے لیے پرابو کے ساتھ جانے کے لیے پرابو کے ساتھ رہنے کے لیے بلنبت کیجئے پرمیچور آپ سے بہت پیار کرتا ہے میں آپ سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں پرمیچور آنچہ دینے والا پرمیچور ہے ابراہیم اپنا بیٹا کو لے گیا اوپر جا کر کے پرمیچور کے آرادلہ کیا اور لکڑی اکڑی سب بیجی بنایا لکڑی اکڑی سب بچا دیا اس کے اوپر اپنا بیٹا کو اٹھا کر کے وہ بہت معاملی بات نہیں ہے آت پیر کا باندھ کر کے وہ تو چھوٹا بچہ بالک نہیں تھا وہ کم سا کم اس کو اس سمیں میں کچھ بائبل سکالت کہہ رہے تھے کم سا کم اس کو عمر سونہ عمر پار ہو گیا ہوگا مطلب ٹین ایج پار کر کے وہ جوان بن گیا اس عمر کا ہونا چاہیے کر کے کہہ رہے تھے لوگ بائبل زیادہ بدوان لوگ ہیں ان لوگ اس طرح کہت کیا اس طرح سمیں میں عیسیٰ پریوار کی پریواری جیون بیتانے والوں کو کہہ رہا ہوں آپ سے زیادہ آپ کا بار بچہ آتمک نہیں ہو سکتا ہے کم سا کم آپ کے برابری میں آپ کے بچوں کو لے کے چلنے کے لئے کوچش کیجئے یہاں عیسیٰ ہمارے سامنے ایک اچھا نمنا ہے اس کا جیون میں ماں باپ کا کتنا آتمک تاکہ پرباو پڑا ہوگا پیتا جی اس کا آت باندھ رہے ہیں پیتا جی اس کا پیر کو باندھ کر کے سلا رہے ہیں ویدی پر نیچے لکڑی رکھا ہوا ہے وہ بکتی عیسیٰ کی ایک بار اپنے پیتا جی سے پہاڑ چڑتے سبھائی میں پوچھتا ہے بابو جی ہم لوگ پاس لکڑی ہیں ہم لوگ پاس آگ بھی ہیں اس کو نہیں بابو جی کہاں لے جا رہے ہیں دیان دیجئے کس طرح پرمیشور کو ابراہیم مانا تھوڑا سا سمجھا رہے ہیں سمجھ لیجئے گا آپ اپنے جیون کا ساتھ اس جیون کو تلنا کیجئے گا تو ابراہیم جب جا رہا تھا یہ بڑا آدمی تو اگر عیسیٰ کو عمر سولہ انداز میں اگر کہہ رہے ہیں بائیبل کے بیدوان لوگ تو اب ابراہیم کو عمر ہونا چاہیے ایک سو سولہ ایک سو سولہ عمر کا بڑا ابراہیم اوپر چڑ رہا تھا اس سمجھ میں عیسیٰ جوان پوچھتا ہے بابو جی ایک بات میں پوچھو آپ جواب دیجئے گا تو اس کے لئے بابو جی سے وہ پوچھتا ہے بابو جی اپنے کو پاس لکڑی ہیں آگ بھی ہیں بلی کے لئے بیمنا کہا ہے اسے سمجھ ابراہیم بولتا ہے یہ ہو وہاں ایرے پرمیشور کے پربت پر سب کچھ دیکھا جائے گا بیوستہ وہاں کیا جائے گا میرا پرمیشور میرا اتمن پرابندک ہے آج تک میرے لئے سب کچھ اس نے پربت کیا ہے چلو بیٹا عیسیٰ وہاں پرمیشور بیمنا کو وہاں پر وہ امارلی انتظام کرے گا کتنا بشوا سے وہ میرے لئے وہاں انتظام کرے گا آپ کے جیون کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کئی باتوں کو سوچ سوچ کے آپ کوشٹین مارک کوشٹین مارک ایک دم سوال پرسن 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 پرسنوں سے آپ کا جیون شاید برا رہتا ہوگا یہ کب ہوگا وہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں سیدھے سیدھے ابراہیم کا طرح آپ بھی بولے یہ ہو وہاں ہی رہے پرمیشور کے پربط پر میرے لئے سب کچھ پربط کیا جائے گا میرا پرمیشور میرا جیون کے ہر بات کی پربط کرنے والا ہیں آپ کس طرح پرمیشور کو مانیں گے کس طرح آپ پرمیشور پر بشواس کریں گے کچھ ہی طرح وہ آپ کے لئے کام آئے گا اگر آپ تیس گناہ پربط کو مانتے ہیں تیس گناہ ہی کام کرے گا ساؤ گناہ پرمیشور کی پرمیشور آپ کے لئے کام آئے گا تم بشواس کرو گے تو جرور تم میری مہیمہ کو دیکھنے پاؤ گے آپ کی سبھی سوالوں کو میں سمجھتا بھی آپ کو اتر مل گیا جس گر پربط پرمیشور مسی نے کہا یدی کوئی تمہیں تم سے کہے کہ ایک مہن میرے ساتھ چلو تو پربط کہتا ہے اس کا ساتھ دو مہن چلنا یہ پرمیشور کا وانی ہے پرمیشور کی وارچہ ہے پرمیشور کی شکشہ ہے اس سیدھ کو لے کر کے ہاں سے جائے پربو کہتا یدی کوئی تم سے کہے کہ ایک مہن میرے ساتھ چلو پربو کہتا ہے تم اس کے ساتھ دو مہن چلنا تو اس کا مطلب پرمیشور کا دل بہت بڑا ہوتا ہے پرمیشور ہمیچہ بڑے ویچار رکھتا ہے کوئی بات ہمیں بھی سکھاتا ہے تم جس طرح پرمیشور کے ساتھ تو اس طرح وہ تمہارے ساتھ ہے تو ہم سمجھیاں کو سلجانے کے لئے راستہ پہلے ڈونڈے ہمارا سبھی سمجھ سے سلجانے والا پربوئیشور مسیح ہے دوسرا کوئی نہیں ہے دوسرا کسی کے دورہ ہم ترکت نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے دعوت پرانہ نیے میں کہتا ہے جل کے لئے خیرنی جس طرح تڑکتی ہیں یہ پربو میری آتما آپ کے لئے پھیاسا ہے میں آپ کے لئے تڑکتا ہوں جب آپ کے اندر تڑک ہوگی دھور میں اٹھ کر کے آپ اپنے آپ کو پرمیچور کو مو دکھائیں گے میں ایم پریچی مری پریکٹیکل میں ایک دام واسطیق واسطیق طور سے آپ کے سامنے باتوں کو رکھ رہا ہوں آپ کے اندر بھوک اور پیاس پرمیچور کے پرتی ہوگی جب کس کے بھوک لگتا ہے جس طرح آپ جس طرح تڑکتے ہیں جس طرح دوڑتے ہیں کچھ بھی مل جائے گا تو لے کے کوچش کرتے ہیں کہ پیٹ برا جائے تاکہ بھوک میٹے جائے میں آپ سے پوچھ رہا پرمیچور کا پرتی کتنا پیاس ہے پرمیچور کا پرتی کتنا بھوک ہے میں ایک بات کو جو بول رہا تھا اسی پر ہم آپ کے دیان کو آکرشن کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جب آتا اور پیر کو پرمیچور کی کہنے کے انصار ابراہیم باد رہا تھا اس سامنے میں بھی وہ لڑکا سولہ عمر کا کمسکم عیسیٰ اپنا بابو جی سے سولہ نہیں کرتا ہے کہ بابو جی کیوں آپ ہم کو باند رہے ہیں آپ لیڈیا ہم آپ کو باند کر کے ہم آپ کو بلی چڑھا دیں گے کس طرح کا جیون اس کا ہوگا ابراہیم کا کس طرح کا بچہ کو پر پرباو پڑا ہوگا عیسیٰ کس طرح کا آتمک جیون جیون ہوگا ایک سب دو بھی نہیں کہا عیسیٰ 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 بول رہا میرے دونوں بیٹی این پر ہے میں آتمک باتوں میں کوئی سمجھا ہوتا نہیں کرتا میں اس میں آتمک باتوں میں کوئی کامپرمیس نہیں کرتا ہوں پٹ پٹ ایک مار دو ٹکڑا بس کیونکہ مجھے مال میں میں ہمیشہ کے لئے آور ساؤ سال ان لوگوں کو ساتھ نہیں جیلوں گا سمائے آنے پر میں چلا جاؤں گا میرے بات پر دیان دیجئے ہر بار گارڈین کو میں بتلا رہا ہوں اس بات کو گمیلتہ سے لیجئے سمجھ آنے پر ہم گارڈین یہاں سے پرمیسر کا اپنا گھر نیجی گھر میں چلی جائیں گے لیکن بال بچوں کو جو سکھانے چاہیے اگر سکھانے کے بقت میں نہیں سکھائیے گا آپ کھرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کے ویروز میں بولیں گے میرا باپ کوئی کام کا نہیں تھا جو سکھانا تھا وہ نہیں سکھایا آپ کلا سکتے ہیں کپڑا دے سکتے ہیں اچھا مکام دے سکتے ہیں اگر آپ پرمیسر کے وچن کو آپ کے بچوں کو نہیں دیں گے ایک خویتر جیوان آپ اپنے بچوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے آپ پرمیسر کا پیار جس طرح آپ پرمیسر سے پیار کرتے ہیں اس بات کو آپ کے بچے آپ میں سے نہیں سکھیں گے پرمیسر کے لیے ہر باتوں میں پہلا تاں پرمیسر ہی میری جیوان کی پہلا پریارٹی ہے میں ہمیشہ پراتنا میں اس بات کرو میرے لیے پتنی ہیں بچے ہیں لیکن میں میں سب سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں میرا فرسٹ لاؤ ایسٹو یوں لاؤر یوں ایوالون میرا پرتن میں جو پیار ہیں اس کو میں آپ ہی کو دیتا ہوں آپ ہی میرا پریمی ہے میرے بھائی بہن اس بات کو سمجھنے کے لیے کوشش کیجئے جب آپ بچوں سے کہہ رہا ہے آپ کے گارجین کے بارے میں جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پیٹا چھوڑ نہیں ہے آپ کا پیٹا بے بچارہ نہیں ہے آپ آپ کے پیٹا ڈرگ سے استعمال کرنے والا نہیں ہے آپ کے پیٹا ساہ پینے والا نہیں آپ کے پیٹا گانجا پینے والا نہیں دوسروں سے پیسہ ٹگنے والا نہیں ہے جب آپ اس طرح کے باتیں آپ ماں باپ کے بارے میں پتہ چل جاتی ہے تب آپ اپنے ماں باپ کے سامنے جھوک جاؤ اس سے پرمیشور آپ کو اونچہ ستہ ملے جائے گا عساق ابراہیم مرنے کے بعد بھی عساق ہے عساق اسی باپ کو اپنا یا بیٹا کو سکھا رہا ہے یا پھوک کو اس لیے بیبل میں بارن بار اس سبزہ آتی ہے عساق ابراہیم کو پرمیشور ہی ساتھ عساق ابراہیم کو پرمیشور یاپو کو پرمیشور بارن بار آتا ہے آج ہم اپنے بچوں کے لیے اس طرح کے باتوں کو دینے کے لیے پرمیشور ہی سبزہ آتی ہے جہاں جہاں میں نام کو میں سبزہ کرا ہوں وہاں وہاں آ کر میں اپنے لوگوں کو آنشیرواد دوں گا میں جو گرتی کے بارے میں بولنے کے لیے سوچا تھا سمیش ساتھ دے گا جرور بول دوں گا جلدی جلدی بولوں گا جیان دیجئے گا ہم اس سامنے میں پہلا سامنے دوسرا سامنے کے پرتے آنچی اس پرمیشور کس پرکار دیتا ہے اس کا ایک طریقہ میں بکلا بہت باتیں ہیں لیکن یہ بات کو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں دوسرا سامنے کے پرتے اس کا چھے دیا آئے اور اس میں ہم پہلے 11 پت کو پڑھیں گے دوسرا سامنے اس کی چھے دیا آئے اس میں ہم 11 پت کو پڑھیں گے پڑھیں گے اور یہہوہ کا سندوح جاتی اوبید ایدوم کے گھر میں تین مہینے رہا اور یہہوہ نے اوبید ایدوم اور اس کے سمسطہ گھرانے کو آشش دی ہیں آپ کے پاس بائیبل ہوگا تو انڈر لائن کر لیں نیچے اوبید ایدوم کے گھر میں پرمیشور کا سندوق پرمیشور کا سندوق آپ سمجھ رہے نا چار جن لیوی لوگ دو کر کے یادک لوگ دو کر کے جاتے تھے اس میں پرمیشور کا دس آگیا رہا تھا اور آنی چیزیں بھی رہا تھے اس کو لے کر کے بھی لوگ ہر جگہ میں جاتے تھے جبکی جند کرنے کے سامنے میں بھی جو سامنے ستروں لوگ سینہ کو لے کر آئے ہیں ان لوگ سامنے یہ لوگ سندوق لے کر کے جاتے تھے کیونکہ وہ لوگ اس سے ڈرتے تھے اس حجیہ کو آپ بعد میں جرور پڑھیے گا یہاں پر لکھا ہے کہ اوید ایدوم کے گھر میں پرمیشور کا سندوق جب رکھا گیا تھا تین مہینے کے لئے یہاں پر لکھا ہے تین مہینے رہا یہہوہ نے اوید ایدوم کے اوید ایدوم اور اس کے اس کے سمجھتے گھرانے کو آشش دی ہے بھائی شرکہ پرمیشور کا دل سابت گیا جس گھر میں پرمیشور کا بچن کی آدھر سممان دی جاتی ہے اس گھر میں میرے بات کو سمجھنے کی کوچس کیجئے میرے بات کو سمجھنے کی کوچس کیجئے ہم ایسے ہی بائی گل کو تھوڑا سا پڑھنے میں کسٹو کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں چسمہ لگا کر کے پڑھتے ہیں اس سے بھی ہمکو عمر 50 پلس ہے اس لئے ہم بائیبل سے زیادہ زیادہ میں بچن سنتا ہوں آڈیو بائیبل سے بچن سنتا ہوں لیکن بچے میری بچوں کو بھی میں بولتا ہوں بائیبل موبیل سے نہیں پڑھنا بائیبل اپنا بائیبل لے کر کے پڑھنا ان لوگ اپنے موسی کے گھر بھی جائیں گے ہم پوچھتے ہیں ایک بائیبل لے کر جائیں تاکہ وہاں پر جو تمہاراں عمر کے لوگ ہوں گے تم سے سیکھیں موسی کے گھر جانے کے لئے ہم اپنے بچوں کو سیکھاتے ہیں اپنا بائیبل دونوں میں سے کوئی ایک بائیبل لے لو تم پہلے پڑھ لو بات میں تم پڑھو وہاں جا کر کے بائیبل موبیل میں نہیں پڑھنا جیون کا اپنا گوائی ہوتا ہے بائیبل میری بات کو سمجھنے کے لئے کوشش کیجئے اگر آپ کے موبیل میں ہی بائیبل پڑھنے کا عادت ہے آپ غلط کر رہے ہیں چسمہ نہیں پہنتے ہیں آنکھ میں کوئی طرح آپ کی دیکھت نہیں ہے آنکھ میں اگر کوئی طرح کا آپ کو روشڑی کی کمی نہیں ہے کوئی متیہ بند نہیں ہے کوئی طرح کا ہم یہ سمجھ سے آپ کو آنکھ میں نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنا بائیبل لے کر پڑھیں ساتھ میں ایک کاپی رکھیں ایک کلم رکھیں پرمیشور آپ سے جو بھی بات کرتا ہے اس دن کا تاریخ لڑھا کر کے لکھی ہے پرمیشور نے آجیہ مجھ سے یہ بات کیا ہے میں جو میرے بچوں کو سکھاتا ہوں وہی آپ میرے آتمک بچے اس لیے میں آپ کو سکھاتا ہوں اس پر دیان دیجئے کھیل وارڈ آتمک جیوان میں نہیں کرنا میں پھر کہہ رہا ہوں I want to repeat it again میں دوبارہ اس بات کو دوبارہ دورانا چاہتا ہوں کہ کھیل وارڈ آتمک جیوان میں نہیں ہونا ہے آنکھ رہتے ہوئے اگر نہیں پڑھ رہے ہیں اس میں لپروائی کبھی نہیں ہونا چاہیے آپ پڑھ سکتے ہیں آنکھ میں روشنی ہے پڑھی یہاں ہمارے کیمپس میں ایک آنکل ہے ان کو عمر قریب قریب 80 ہے وہ آبھی تک چسما نہیں پہلتے ہیں لیکن ان کے بارے میں میں سنا تھا وہ زیادہ بائبل پڑھے ہیں بتائیں زیادہ بائبل پڑھنے کے کارن وہ چسما آج تک پہلتے ہوئے میں نہیں نہیں دیکھا ان کو میں قریب قریب 2012 سے میں دیکھ رہا ہوں قریب قریب 2012 سے 2022 دس سال نو سا ایک سال کو گٹا بھی دیجئے نو سال سے میں دیکھ رہا ہوں آج تک ان کو چسما پہلتے ہوئے کوئی چیز کو پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں تو ان کے بارے میں میں پیچھے سے پتا کیا وہ زیادہ بائبل پڑھے ہیں بائبل میں یہ بات کو سمجھنے کے لئے خوشش کیجئے پرمیشور ہمیں ہمیں آشی شردم دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے راستہ ہے عبیت ایدون کے گھر میں پرمیشور کا پرمیشور کا سندوق تین مہینہ تھا ارطاق موسیٰ کے دوارہ ازریلیوں کے لئے دیئے گئے دس آگیاں اس کی گھر میں تھی اس کی گھر میں رہنے کے چلتے اس گھر کے ہر کسی کو پرمیشور نے بائبل درم ساتھ بتلاتی ہے عبیت ایدون کی گھر کے اور اس کو اور اس کے سمجھتے گھرانے کے لوگوں کو پرمیشور نے آشیش دیا ہے لیکن اس کے پہلے یہ گھٹنا گھٹا ہے پڑھا سا جلد جلدی پڑھیں گے پانچ پس سے اس ادھیائی میں دیکھیں ہم اگر ہم لپروائی کرتے ہیں لپروائی کا کیا برا پرنام ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنا جروری ہے پڑھیں گے پانچ پس سے لے کر پڑھیں گے دعود اور اسرائیل کا سمجھت گرانے یہ ہوا کے آگے سنوور کے لکڑی سب پرکار کے باجے اور بینہ سارنگی ڈپ اور ڈمرو جانج بجاتے رہے ناکون کے کھلیہان تک آئے تب اوجہ نامک ایک وقتی جو بائل گاڑی میں رکھ کر کر لے کر آ رہے تھے روڑ تھوڑا اوڑ کمر ہونے کے کارن بائل تھوڑا سا ادھر ادھر بائیں دائیں باگنے لگا تب بائل گاڑی میں رکھا ہوا پرمیشور کا جو سندو کا بکسہ تھا مانکہ چلے اتنا بڑا ہے یہ جو رکھا ہوا تھا یہ بائل دائیں باہیں بھاگنے کے کارن بیچ میں روڑ میں اوڑ کبر گڑڑ ہونے کے کارن اوپر رکھا ہوا سندو نیچے گرنے جیسے لگا گرہ نہیں لگا یہ اوجہ نامک یہ وقتی ترنت کیا کرتا ہے اوجہ نے اپنا ہاتھ پرمیشور کے سندو کی وہ بڑھا کر اسے تام لیا اب آپ سے پوچھ رہے کونسا گلتی کیا ہے کونسا گلتی کیا پرمیشور کا سندو مانکہ چلے بائبل میرا آت میں ہے یہ گلتی سے میرا آت سے نیچے گرنے جیسے لگا اگر کوئی بچہ آگر کہ اس کو پکڑ لے ہم اس کو کیسے گلت بولیں گے ایک بات کو سکھ لیجیے گا جو آپ کے درشتی میں گلت نہیں ہے پرمیشور کے درشتی میں وہ گلت ہو سکتا ہے اس جگہ میں آپ جھک جائیے بہت باتیں لے کر ہم لوگ مو پھاڑ کر کے لوگوں کا ساتھ آرگیمنٹ کرتے ہیں بہت جو دعواز کرتے ہیں یا نہیں یہ ہے وہ ہی ہے میں جو بولنا وہ ہی صحیح ہے بہت بہت بند کیجئے مانوش کی انسان کے درشتی میں جو صحیح لگتا ہے نا پرمیشور کے درشتی میں وہ پاپ ہو جاتا ہے کیوں اس وقت اجا اس پر جا کے چھونے سے نیچے کیا لکھا ہے کیونکہ بیل نے ٹوکر کا آئی تب یہہوہ کا کو تب یہہوہ کا کو کو اجا پر بڑک اٹھا اور پرمیشور نے اس کو دوش کے کارن دیکھیں یہاں آپ کے پاس کالا موگت انڈرلائنگ کر لیں پرمیشور اس کے لیے دوش کہتا ہے اجا کا دوش کہ میٹ میسٹیک نہیں میٹ سن وہ گلتی نہیں کیا وہ پاپ کر دیا بائیبل درم ساتھ پاسٹو طور سے ہمیں شکشہ دیتی ہے تو کیا یہ کون سا پاپ کر دیا کیا گرنے والا پرمیشور کا جو سندوق اس کو روک دیا گرنے سے بچا دیا وہ بڑا پاپ ہو گیا ہاں جی کیونکہ اس کام کو کرنے کے لیے وہاں لیوی لوگ تھے وہاں یاجت لوگ تھے ان کے لیے جمداری دی گئی تھی ہم ساتھ میں گاہ سکتے ہیں بجا سکتے ہیں اور انی سیوکائی میں ہم مدد کر سکتے ہیں لیکن پرمیشور اس کام کو لیوی گوترے کے لوگوں کا دیا ساتھ میں یاجت لوگ جا رہتے ہیں ان لوگ چو سکتے ہیں ان لوگ پکڑے تو اپر رکھ سکتے ہیں ان لوگ پکڑے در کے نیچے اتار سکتے ہیں سب کام ان کو دیا گیا اجہ دیکھیں کبھی کبھی ہم آتمیت جیون میں اتاولی میں آ جاتے ہیں اور ایمورشن بھائی ناہیل میری بات کو سمجھنے کے لئے اور ایمورشن میں نہیں رہنا پویتر آتمہ جہاں ہے وہاں ایمورشنال تھم جاتے کتم ہو جاتی ہے ایمورشن کتم ہو جاتی ہے آسمانجس میں آدمی نہیں پڑتا ہے آسمانجس صحیح سبد ایمورشن کا جو سبد ہے انگریجی میں آسمانجس آسمانجس نہیں ہونا اس کے لئے اگلا سبد ہے اتاولی آتمک جیون میں اتاولی نہیں کرنا اتاولی ہونے سے پاپ ہوتا ہے جہاں یہ یہ وقتی کو یہی کام اس طرح کر سکتا تھا کسی یاجب کو کسی لیوی کو بول سکتا تھا بھائیہ جا کر پکڑ لیجے گرنے کے جیچے لگتا ہے یہ گلتی نہیں یہ گلتی یہ کیا تھا اس وقتی اس طرح بول کر سائٹ لینا تھا کیونکہ فرمیچور کے داسوں کو جمع داری ہے فرمیچور کی لیوی گوتر لوگوں کا جمع داری دی گئی ہے فرمیچور کی یاجبوں کا جمع داری ہے وہ گرنے سے روکنے کا کام میرا نہیں ہے لیکن یہ وقتی ویسے کرنے کے چلتے فرمیشور کے درشتی میں برا لگا پاپ ہو گیا فرمیشور اس کو کہتا یہ دوشی ہے فرمیشور اس کو پر دوش لگاتا ہے ساتھ برا اور پڑیں گے تب یہ ہوا کا خوب اجا پر بڑک اٹھا اور فرمیشور نے اس کی دوش کی کار اس کو وہاں ایسا مارا کہ وہ اجا وہاں فرمیشور کی سنتو کے پاس مر گیا ایکی مار سمات ہے بھائی بہن میں آپ سے آج جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں تیس پورا کرنے کے پربو نے مجھ مدد کیا پربو نے مجھ مدد کیا پربو نے مجھ کا عقرق دیا پربو نے مجھ کو سامت دیا پربو نے مجھ کو اگوائی کیا پربو نے مجھ کو عبش کیا جو بھی باتیں بری نمرتا کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آتمک جیوان میں اتولی نہیں کرنا آتمک جیوان میں آسمانجس میں نہیں رہنا don't be emotion in the spiritual life آتمک جیوان اگر آپ صحیح آتمک وقتی ہیں آپ صحیح آتمک وقتی ہیں آپ emotion میں نہیں آئیں گے بھائی بان مائی بہت نمبرتاقت ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دیان دیجئے کئی پریوار emotion میں آ کر کے آویش میں آ کے آسمانجس میں پڑھ کے اتولی میں آ کے تیتر پیتر ہو گیا کئی پریوار تیتر پیتر ہو گیا جو آدمی زیادہ emotion میں رہتا ہے وہاں شانتی نہیں ہوگی اس کی سبدوں میں clarity نہیں رہے گا صفائی نہیں ہوگی اسی سے آپ سمجھ سکتے کہ یہ آدمی اپنے جو ہیں یہ بندل میں ہیں یہ برکتی ہم کو صحیح راہ میں دکھا سکتا بھائی بھائی اس پر اس دعاق پر دیان دیجئے اس کے چلتے پرمیشور نے اس کو وہاں ہی پر مار ڈالا میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں کیا گنا کیا ہے پرمیشور کا سندھو جو گرنے پر تا اس کو جا کر کے رکھ دیا پرمیشور کے درشمے وہ باپ ہو گیا کیوں اس کی لئے پرمیشور الگ سے لوگوں کا رکھا ہے لیوی لوگ تھے یاجک لوگ تھے جو لوگ اس کو ڈھو کر کے اس پر چڑھائے تھے بائیل گاڑی کو پر ان لوگوں آنتے لیکن ان لوگوں کو بھی پار کر کے یہ وقتی جا کر اس کو پکڑتا ہے چھوٹا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیان دیجئے آپ کا اچھا وچھا رہو سکتا ہے لیکن اس کے چلتے آپ اتولی میں مت آئیے آپ کا سوچ اچھا ہو سکتا ہے اس کے چلتے آپ آویش میں مت آئیے آپ کا وچھا اچھا ہو سکتا ہے آپ کی دل کے اندر کوئی طرح کا کالا داگ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اتولی مت کیجئے آویش میں مت آئیے اسمنجس میں مت پڑیے ڈونٹ بی ایموشن میں پھر کہہ رہا ہوں اگن اگن ایوانٹ تیلی ہو ڈونٹ بی ایموشن آپ جیادہ ایموشن میں آویش میں آ کر کے پرمیشور کا وچھن میں لکھا منش کا پروہ پرمیشور کی دارمکتہ کو بھوری نہیں کر سکتی ہے رکاوٹ پائدہ کر دی ہے بھائی بھائی اس وقتی اس گھٹنا گھٹنے کے بعد راجہ داؤد ڈر گیا نیچے پڑھئی پڑھیں نیچے اس گھٹنا گھٹنے کے بعد راجہ داؤد ڈر گیا اسے پڑھیں آنپل تب داؤد آپ پرسپسن نہ ہوا اس لیے کی یہاں پرمیشور اجھا پر توٹ پاتا اور اس نے اس تان کا پیرو سجا رکھا یہ نام آج کی دن تک وقت مان ہے یہاں دیجئے گا بھائی بھائی اس گھر میں اب پرمیشور کا یہ دوم کے گھر میں پرمیشور جب اس پرکار کادے کیا راجہ داؤد ڈر گیا پرنٹ اس نے کہا یہ ہوا کا سمتون گتی عبیت ادھوم کے گھر میں رکھا جائے تین مہینہ وہاں رہا تین مہینہ کندر اس کے سمجھت گھرانے کی آنپسیش پرمیشور نے دیا اب میں آپ کو سمجھنے کے سبدوں میں کہہ رہا ہوں جو سندوق سندوق کر کے بارن بار کہہ رہا ہوں نیا نیا نیم کا سندوق یہ ہی ہے پرمیشور کو بچھن اس کو آپ اپنا گھر میں پچاس بھائی ماگر تک خرید کر کے سجانی کا کوشش مد کیجئے پرتی دن اس کو عدیان کرنے کوشش کیجئے آپ انسان کے ساتھ کتنا بات کرتے ہیں اس کے ساتھ کتنا آپ سمجھ بتاتے ہیں یہی آپ کے اصلی آتمک جیوان let me repeat it again آپ انسان کا ساتھ کتنا بات کرتے ہیں کتنا سمجھ آپ فرمیشور کو بچھن کے ساتھ بیٹ کرتے ہیں عدیان کرتے ہیں لکھتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں وہی آپ کی اصلی آتمک جیوان آج پربو بوجھ لینے سے پہلے فرمیشور نیروتر کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم گلتی کیے کر کہ پربو بوجھ نہیں لیں گے اسے آپ اور جیادہ پاک کریں گے گلتی کا صدا یہ پربو بوجھ جب آپ کے سامنے آتا ہے اس کو چھوڑ کے بھاگنے کو کوشش مد کی دیے پرمیشور کے سامنے آکے موہ کے بلگیر پربو بہنے کلتی کیا اکسپ میل اور لار اکسپ میل کہ پربو مجھے گرہن کی جی سوکار کی جب ہم سانتو روپی پرمیشور بچن کو ہم اپنے دل میں رکھے گے یہ ہمیں آشش دینے کا تارن بنتا ہے میں آج پرچار پچیس پرتیشت کیا اگلا آبتہ ان کو پڑھنا میں بار ان بار کہہ رہتا کی پرمیشور جو آشش دینے کے لئے جانتا ہے کیا وہ سراب بھی دے گا پرمیشور جو ہمیں بناتا ہے کیا وہ توڑ بھی دے گا پرمیشور جو اونچا سام ہمیں لے جا کے کڑا کرتا کیا وہ ہم کو اکڑ سراب سے بچنے کے لئے راستہ بھی بتلاتی ہے آشش پانے کا راستہ بھی دکھاتی ہے آپ سراب سے بچنے کے لئے جیسا مر گیا تھا اس طرح مرنے سے یعنی اس طرح ہم کو پرمیشور مار ڈالے گا نہیں کیونکہ ہمیں بچانے کے لئے پرمیشور پتا نے پرمیشور مسی اس لئے ہم لاپروائی کرتے رہیں نہیں نہیں وہ بھی غلط ہے اس بات کو سمجھنے پوچھ کیجئے ایک پچھن کو پڑھیں گے اس کے بعد ہم پراتنہ کریں ملائکی کی پستک دوسری عدی پرانا نیم میں آخری پستک ملائکی اور اس کی دوسری عدی وہ پر دوسری پڑھیں ملائکی سیناؤں کا یوں کہتے ہیں سیناؤں کا یہ ہو یوں کہتا ہیں میں تم کو شاپ دوں گا اور ملائکی ایس ریٹن ان دو بائیگل شاپ طور سے لکھا ہے میری بات کو نہیں سنوگے میری وچن کنس میری وچن کو نہیں مانوگے میری اچھا کنس نہیں چلوگے I will خرس ہو میں تجھے شاپ دوں گا بہت لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں فرمیشور آشیز دینے والا ایک طرف دکھاتے دوسری طرف نہیں دکھاتے ہم کو دونوں سائٹ دکھانا ہے اگر ایک کائن ایک سکھا ہے تو اس کا دو باب ہوتا دونوں سائٹ کو دیکھنا ہے تب ہم پرمیشور کا پاس آئیں گے تب ہم پرمیشور کا پاس آئیں گے لکھا ہے ایک بارہ رسول سے پڑھیں گے یاد تم اسے نہ سو اور تم من لگا کر میرے نام کا آدھر نہ کرو تو سیروں کا یہ کہتا ہے کہ میں تم ساپ دوں گا اور جو وستو میری آشش سے تمہیں ملی ہے میرے دوارہ میری آشش کے دوارہ تمہیں آشش کو روپ ملی ہے ان پر میرا شراب پڑے گا جو مجھ پہلے دے دیا اس پر میری شراب پڑے گی ورن تم جو من نہیں لگاتے ہو اس کارن میرا شراب اس کارن اوہ پڑ چکا ہے جو نہیں مانتا ہے جو پر میشور کے سامنے نہیں جود جن پڑتا ہے جو پر میشور بچن سے نہیں پڑتا جو پر میشور کے وچن کا نوما نہیں چلتا ہمیں جو پرمیشور کے انوصہ دیکھیں بیبل درم ساتھ بتلاتی ہے کیوں پرمیشور ہمیں چھنا معلوم ہے اس کی پتر کے سمانتہ میں ہمیں بدلنا ہے یہ شکہ سمان بدلنا ہے پربو ایشو مسیح نے کہا یہ ہونا رچل سو سمجھ جارگباز میں پڑھئے گا بار ان بار ایک سبت کہ ایشو مسیح کہتا میرا پتا جو مجھ کو نہیں بتاتا میں نہیں کرتا میرے پتا میرے پتا مجھ کو نہیں جو نہیں بولتا وہ نہیں بولتا ہوں جو مجھے کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے وہ نہیں کرتا ہوں میں میرے پتا کی اچھا کنوصہ جیتا ہوں پتا پرمیشور ہم کو کیوں پکڑا ہے اس دنیا میں اتنے بڑی دنیا میں جہاں پر اس دنیا میں لگ بک آٹھ سو کروڑ لوگ ہے اس وقت جن سنکیا اس آٹھ سو کروڑ لوگوں میں کیوں آپ کو پکڑا پرمیشور کی اچھا یہ ہے کہ ہم اس کے پتر پرمیشور ہم کے ہی olabilir سمان بدل جائے ہمارا سوچ إیشو کا سمان ہمارا درشتی ایشو کا سمان ہماری بولی ایشو کا شمان ہمارے چل چلن ایشو کا شمان ہمارا پوٹر جیون ایشو کا ایشو کا شمان ہمارا پتنے کا کاشل ماننے کا کاشل چلنے کا جیون پرمیشور kannels عروض پر مرنے کا سمان کو یاد کیجئے پربیشو مسیح نے پربیشو مسیح نے پربیشو مسیح کو ننگا کر دیا لوگوں نے اس کی کمر میں جو کپڑا تھا اس کو بھی کچھ کے لیے برداس کیا آپ کتنا برداس کرتے ہیں آتمک جیون میں بھائی بھرنا آپ کے ساتھ انیجاتی کو کام کرتے آپ امیشہ انیجاتی لوگوں پر ساتھ رہتے ہیں کیسی نے کبھی آپ کو دیکھ کر کے آپ کام کرنے والوں میں سے الگ ہیں کچھ مشیش بات آپ کے اندر ہے کہ اس طرح لوگ آپ سے بات کرتے ہیں کرتے ہیں تو بہت پربو کی مہیمہ ہو اگر نہیں کرتے ہیں آپ میں کمی ہیں ایشو کا طرح جینے کے لیے آپ نے آپ کو سوپی اس صبح کے سمائے میں راشد دینے جانتا ہے وہ پربو سراپی دینے جانتا ہے ایک وچن کانت میں پڑھ دیں گا اچھا رہے گا کی نیا نیم میں یاکوب کی پتری پہلا دیا جیمز پس چیکٹر انگریجی میں جیمز بولتے ہیں یاکوب کی پتری اس کی پہلا دیا ہم اس میں ہم پڑھیں گے 22 اور 23 پت کو پڑھیں گے پرانتو وچن پر چلنے والے بنو اور کیول سنے والے ہی نہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں پرانتو وچن پر چلنے والے بنو اور کیول سنے والے ہی نہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے جو سنتا ہے جو نہیں مانتا ہے جو اس بچ کو دھوکہ دیتا ہے بہت گمبیر بیماری ہے کینسر بیماری سے بھی آدمی بچ کر کے نکل جاتا لیکن اس بیماری میں فسئے گا آپ کو بچانے والا کوئی نہیں رائے گا سننا اور اس کا انصار چلنا اس کا انصار کرنا اس کا انصار اپنا جیون کو بدلنا اتنی باتیں پرمیشن آپ سے امید کرتا ہے تیس پر کیونکہ جو کوئی وچن سننے والا ہے سننے والا ہو اور اس پر چلنے والا نہ ہو تو اس منوش کے سمان ہیں اس منوش کے سمان ہیں جو اپنا سباوی کی موہ درپن میں دیکھتا ہے اس کے بعد تو بھول جاتا ہے میں آپ سے کہوں گا پیپر دیکھ کر کے آپ تو روز دس بار اپنے چہرہ کو درپن میں دیکھتے ایک بار بنا دیجئے کہ ہم کوئی ہیں میں پرچار کرنا ہی بند کر دوں ہم یہاں پر قریب قریب چالیس لوگ ہیں پائی تیس چالیس لوگ ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پرتی دن پرتی دن ایک بار یا چار بار یا دس بار یا پچاس بار کوئی کوئی اجار بار بھی دیکھتے ہیں آپ کے چہرہ کو کیا میں آپ کے پاس رنگین کلن اور وائٹ پیپر دے دو کہ آپ اپنے آپ کو بنا کے دے دیجئے گا اگر دے دیجئے گا میں پرچار کرنا ہی چھوڑ دوں گا میں آپ کو چنو دی دے رہا یہ کس کے لیے یہ ادھارن دیا جارہا وچن سننے کے بعد جو وچن کو مانتا نہیں ہے وچن کا نصار جیون کو نہیں بدلتا وچن کا نصار جیون نروا نہیں کرتا وہ وقتی اس منس کا سمان ہے جو درپن میں اپنے چہرہ دیکھنے کے بعد بول جاتا ہے سنتے ہیں کتنا مانتے ہیں سنتے ہیں کتنا ہم اس کا نصار چلتے ہیں سنتے ہیں کتنا ہم اس کا نصار اپنا جیون کو پریورتی کرتے ہیں اس دن میں ہم اپنا آنکھ کو پرمیشور کا اپنا پر کریں پرمیشور کا وچن ہی ہمارے جیون میں سمبورن آشروعات کو پہنچانے کا شکتی رکھتا ہے پرمیشور آپ کے جیون میں کارجی کرنا چاہتا ہے بھائی ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں اب اس سمجھ میں پراتنہ کریں پربو بوجھ میں لینے سے پربو بوجھ میں سب کوئی پربو بوجھ میں شامل ہوگے میں پھر پربو بوجھ کے لیے بتلا رہا ہوں کہ اگر میں نہ لیں گے اگر میں نہ لیں گے آپ پاپ زیادہ کریں گے پرنسو پرمیشور کا پاس نہیں آئیں گے سہیتان اس جگہ کو جانتا ہے کہ آپ پرمیشور کے بیچے جو دوری ہے درار ہے اس کو جانتے ہوئے وہ آپ کا اور پاپ میں گرانے پر کوشش کرے گا غلط راستہ میں لے جانے پر کوشش کرے گا آئیے اور جو لوگ جو لوگ بفتیس میں نہیں لیے ہیں میں آپ کا آدمی پتہ ہونے کے قارن بڑی پریم اور نمتہ کے ساتھ آپ سے میں کہہ رہا ہوں بلنمت کی یہ کیونکہ پربوش مسیح یوہنہ چیہ دیائے میں کہا تھا جو اس روٹی جو اس داکرس میں صحباگیتہ نہیں لے صحباگی نہیں ہوتا ہے وہ میرے ساتھ صحباگیتہ نہیں رکھتا ہے اگر آپ ایچو کر ساتھ صحباگیتہ رکھتے ہیں اس بوجھ میں آپ کو صحباگیتہ صحباگی ہونا ہے تو اس کے لئے بفتشنہ لینا ہے اپنے جیون کا پربو کارپن کی پربیشورت جلدی اپنے پتر کے اس سنسا میں بیجنے والا ہے اس کے پہلے ہم اپنے آپ کو سمپورن طور سے ریاض کریں تینکیو جیسیس دھنے بات پتہ پربیشورت ربو دھنے بات کرتے ہیں دھنے بات دھنے بات ہمارے بیج میں دو جن براتنا میں ادوائی کریں گے پربیشورت کی نان پسٹکی اور پرشنسہ ہونے پائیں تینکیو جیسیس اللہ علیہ تینکیو جیسیسی